بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنے کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانے پھدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گار ہرام خلوت نشین افتیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادتی اور یاد الہی وہ ذکر و فکر میں مشکول رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے تو شاہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ تو شاہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت کا زین ہو جاتے یہی طریقہ جاری جہاں یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ گار ہراہی میں قیام پذر تھے کہ اچانک حضرت زبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھے کو نہائیت ہی زور سے بینچا کہ مجھ کو سب تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو کون کی پڑکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربان کرنے والا ہے بس یہی آیاتیں آپ حضرت زبدیل علیہ السلام سے سن کر اسی حال میں گار ہرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کام پرہا تھا آپ حضرت خطیجہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دہارت بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو خلاف پزالہ کے مالک ہیں آپ تو کمبے پرور ہیں بے قسم کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مخلصوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ہیں ایسے اوساف حسن والا انسان یوں بے وقت زلت وفاری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورخہ بن نوکل کے پاس لے گئی جو ان کے چچازاد بھائی تھے اور زمانہ جاہیلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور ابرانی زبان کے کاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندی ابرانی زبان میں دکھا کرتے تھے انجیل سیریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ ابرانی زبان میں ہوا ورخہ اس کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت قتیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کے اور کہا کہ اے چچازاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذرا ان کے قیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا جس سے سن کر ورخہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معذور آزدان پرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی دیکھ کر بھیجا تھا کاش میں آپ کے اس اہد و نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی خوم آپ کو شہر سے نکال دے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورخہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمنی ہوں گے اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورخہ کچھ دنوں کے بعد انتخال کر گئے پھر کچھ عدسہ تک وہی کی آمد موسوف رہی اسلام علیکم ناظرین اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھئے تب تک کیلئے اللہ حفیظ